درشکو ویکلی لوگ ڈاؤن بھی کیا باوجودس کے کیسز پر انکوش نہیں لگ پایا اب پونہ جو ہے کمپلیٹ لوگ ڈاؤن کی مانگ بڑھ رہی ہے کمپلیٹ لوگ ڈاؤن جو ہے ضروری ہوتا وہ نظر آ رہا ہے آئیے اسی وشے پر جانتے ہیں آپ کی رائے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ آپ واقعی اب وقت آگیا ہے کہ پونہ کمپلیٹ لوگ ڈاؤن لگانے کا میں آپ سے یہ جانا چاہتے ہیں جیسے کیسز بڑھ رہے ہیں کرونا کے کیسز بڑھ رہے ہیں کیا آپ چاہتے ہیں کہ کمپلیٹ لوگ ڈاؤن ہونا چاہیے ہونا بھی تو چاہیے مگر ہمارے روزی روٹی پہ بھی مشکل آئی جائے گی نا اس لیے تھوڑا بند آپنا ہی ہو کرے ماسک ڈالے سنڈیز رکھے باقی اپنا برے خود ہی کرنا بن دینا اور اس میں لاوا تو کچھ نہیں مگر ہونا تو چاہیے مگر روزی روٹی کے لیے بھی کوئی سرکل ہونا چاہیے بس جیسے کی سچڑے اور سنڈے کو پہلے لوگ ڈاؤن تھا تو آپ کیا چاہتے تھے یہ لوگ ڈاؤن رہنا چاہیے یا یہ لوگ ڈاؤن جس طرح سے ختم ہو گیا ہے ختم ہی رہنا چاہیے سر ختم وہ تو اچھی بات ہے لوگ روزگرہ چلے گا وہ آئے جائیں گے اس لیے کوئی پرابنوں کسی کو میڈیکل کی پرابنوں میں کسی کو کچھ ہے تو اس لیے ختم ہونا اچھی بات ہے تو میں آپ سے یہی جانا چاہوں گا کہ اس وقت کرونا مہاماری چل رہی ہے تو کیا لگتا آپ کو کمپلیٹ لوگ ڈاؤن کی ضرورت ہے یا نہیں ہے سر ہونا تو چاہیے تھوڑی بہت کمپلیٹ لوگ ڈاؤن کی ہے ضرورت نہیں تو ایسے تو گریب تو مارے جائیں گے نہ سارے لوگ ڈاؤن ہوگا تو تب بھی تو گریب مرے گا وہ تو مرے گا ہی مرے گا آپ چاہتے ہیں کہ کمپلیٹ لوگ ڈاؤن کتنے دن کا ہونا چاہیے کم سے کم سر 21 دن کا تو ہونا چاہیے 21 دن کا لوگ ڈاؤن اگر ہوتا ہے تو اسے کیا فائدہ ہوگا سر تھوڑا بہت تو پیشنٹ تو کام ہوئیں گے نہیں تو ایسے تو روئی ڈیلی کے بڑی بڑھ رہے ہیں لوگ ڈاؤن تھی جرور تو بہت ہے لیکن بات ہے کہ جہاں جمہو کشمیر کے اندر بڑے گریب لوگ رہتے ہیں بیمار کوئی ہو رہا ہے اس کی کوئی دیکھوال نہیں ہو رہی ہے باقی کوئی ریڑی والا ہے وہ بھی بہلا بیٹھا کوئی کام نہیں ہے کوئی گھاڑی ہیں جب بسیں کھالی آ رہی ہیں کوئی سواری نہیں ہے بیارے کہاں جائیں گے بیارے وہ تو کام کا توٹل ختم ہو گیا ہے نہ بلیٹ آ رہی ہے نہ کوئی ٹرینے آ رہی ہے نہ کوئی بسے بسے والے بیارے مالک جو ہیں ابھی میرے ساتھ باسبالا بیٹھا ہوا تھا ملتا ہے ایک دن آتے ہیں دوسرے دن ہمیں جہاں گاڑی کھڑی کرنا پہتا ہے جیسے کی آپ نے اشارہ کیا کہ ابھی کام کاچ نہیں چل رہا ہے ٹھیک ہے بلکل کام نہیں چل رہا 21 دن کے لیے اگر پورا لوگڈاون کر دیا جائے بلکل کام نہیں چلے اس کے بعد ہو سکتا ہے پناہ پٹری پر آ جائے تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جائز ہے لوگڈاون ہو جانا چاہیے لوگڈاون تو ہونا چاہیے اگر بماری کے کیس بڑھ رہے ہیں تو جیدہ بڑھ جائیں گے لوگوں کو سب لوگوں کو مشکل ہو جائے گا لیکن تھوڑا گورنمنٹ کو بھی سوچنا پڑے گا کہ جمو کشمیر کی حالات جو ہے بڑی خراب ہے جہاں کے گریب جنتہ بہت زیادہ رہتی ہے لیکن ان کا کوئی دیکھوال نہیں پیسے انہوں نے کیا کیا کسی کو آٹا دے دیدی ہے پاہن کلو کسی کو دس دے دیدی ہے پیسے انہوں نے چلانا تو کچھ نہیں ہے ہر ایک کے لئے سوچنا پڑے گا تبھی لوگڈاون ہوگا لوگڈاون بلکل ہونا چاہیے جس طرح کیسیز بھڑ رہے ہیں اس طرح ایک آپ دیکھ رہے ہیں سسٹم کے اکارڈنگ ٹو کوئی بھی چلنی رہا اور جس طرح چھ بجے کے بات سات بجے کے بات جو ایسے گورنمنٹ نے رول نکالا پروپر جو طریقے کے ساتھ گائیڈ لائنس کوئی بھی ورک نہیں کر رہا پروپر کوئی بھی گورنمنٹ کے چینل کے اکارڈنگ ٹو کوئی بھی نہیں چل رہا کچھ چل رہے ہیں کچھ نہیں چل رہے ہیں دیکھ کے سسٹم آگے پیچھے اوپر نیچے ہو رہا ہے اس لئے ایک سبی سے میرا خود نیویدن ہے کہ ایک پروپر چینل کے اکارڈنگ ٹو ایک لوگڈاون اگر کیا جاتا ہے دوبارہ تو اس کو فالو کیا جائے اور کیونکہ کرونا کو ایک جڑ سے جب تک ہم ختم نہیں کریں گے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے نہ ہم بزنس کر سکتے ہیں نہ ہم بچوں کو پڑھا سکتے ہیں سکول بند ہے everything بند ہے سب کچھ بند ہے تو اس لئے سبی سے یہ ہے کہ ایک پروپر طریقے کے ساتھ گورنمنٹ کی گائید لائنس کو فالو کریں سے بیشتہ جوارو کروں گا کہ رہا ہے اس کے لئے چیز لئے GREG نہیں ہے ہم سوٹانی جائے بچوں گرویے جس یا سکتے ہیں ہم نے بہل نہیں دیا بہت کچھ بڑھلی سکتہ ہیں لہے چیزوں گروڑ لہے چیزوں گروڑ لہتھو ہی سوٹانی زیادنگی لہتا ہے لہتا کپل جس دن نہیں آلو مجید سکتے ہیں جو حضورت شکریہ وہ کافی چند رول میں تھے. Even کہ آپ نے دکھا گے جب ہمارے جو دی سی جی ہمارے جمو کے جب انہوں نے ایک وہ نکالا تھا کہ that weekends ہم لاؤڈن کریں گے. I think that step was very nice. Why? Because unnecessary people they were moving to different you know picnic spots. Like people they went to Patni top, Natha top اور وہاں پہ جو بھی ایس اوپیز تھی وہ فالو نہیں کی گئی تھی. I think کہیں 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 ایک جو ہم انسان ہیں ہم ہی غلط کر رہے ہیں. I think if we are coming out but unnecessarily. I think that is not good for our country, our society and for our health also. لیکن لوگ رون جب لگاتے ہیں تو لوگ زیادہ سفر کرتے ہیں. کیا کہنا چاہے ہیں? Yes definitely sir. I think کیا ہوتے سے ہوتے ہیں? ایک سکھے کے دو پہل ہوتے ہیں. So to be very honest with you, if we talk about people, those who are daily wages, ان کو بتا کہ that صبح وہ گھر سے باہر نکلتے تو کام کریں گے جب شام کو آئیں گے تب ہی وہ کھا پائیں گے. So کہیں نہ کہیں I think this is the responsibility of administration. I think they should come out with some ایسے steps وہ لے کے آئیں جس سے کیا ہو کہ جو ایک ڈیلی ویجر ہے. Even that person جو ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں سفر نہ کریں. وہ باہر بھی جا سکے. اپنی نیسیسری جو نیڈز ہے وہ پوری کر سکے. چلی آپ سے بات کرتے ہیں آپ کا نام کیا ہے? میرا نام پنکت شرما ہے. پنکت جی جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ کرونا کا دور چل رہا ہے. اس مہاماری کے سامنے میں ہر کوئی جو ہے اپنی طرح سے بچاف تو کر رہا ہے. اپنی طرح سے قدم تو اٹھا رہا ہے. لیکن بہت جس کے ہم cases کی طرف اگر نظر گمائیں تو cases بھی بڑھتے جا رہے ہیں. تو ایسے میں کیا کر سکتے ہیں کہ cases کی ریشو جو ہے وہ کم ہو جائے. دیکھو سر cases کو روکنے کا جو solution ہے وہ یہ ہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک بار پھر سے lockdown ہونا چاہیے. نو ڈاؤٹ we have suffered a lot. بٹ دیکھا جائے تو اب survival سے زیادہ تو نہیں. اب ہم چاہتے ہیں کہ lockdown تھوڑا اور extend کرنا چاہیے کیونکہ day by day cases تو بڑھتے ہی جا رہے ہیں. ہر department میں دیکھو ابھی آپ نے دیکھا ہوگا revenue میں ہر جگہ cases بڑھتے جا رہے ہیں. تو ایک بار پھر سے lockdown کی ضرورت ہے کہیں نا کہیں تھوڑی دیر اور کے لیے. آپ چاہتے ہیں کہ lockdown لگنا چاہیے تو کتنی دیر کے لیے جو ہے lockdown لگنا چاہیے. at least minimum for 20-21 days تو minimum ہونا ہی چاہیے. so that cases جو ہیں وہ کم ہو تھوڑے. ratio ان کا تھوڑا اور کم ہو. lockdown کے دوران کئی طرح کی پریشانیاں بھی ہوتی ہیں تو کیا وہ پریشانیاں سہنے کے لیے عام جنتا تیار ہے؟ دیکھو عام جنتا تو پہلے بھی تیار نہیں تھی لیکن کیسے بھی کر کے manage تو کرنا ہے کیونکہ manage کرنا پڑے گا کیونکہ life کا سوال ہے life سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. ڈرشکو اگر سمیہ کی نزداخت کو اگر ہم سمجھیں تو سمیہ کی مانگ یہ ہی ہے کہ اس وقت پونہ complete lockdown جو ہے وہ ہونا چاہیے. لیکن دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ اگر complete lockdown ہوتا ہے اسے عام جنتا جو ہے وہ کافی پریشان ہوتی ہے. اگر ہم پہلے کے دور کی بات کریں پہلے کے دور میں بھی جب lockdown لگایا گیا تھا اسے عام جنتا کو کافی پریشانی آئی تھی. لیکن سفر ہر انسان ہو رہا ہے. سفر ہر انسان کو ہونا پڑ رہا ہے اور اگر اب بھی انکوش نہیں لگا تو آنے والے دنوں میں بھی عام جنتا پرشاسن ہر کوئی جو ہے اور سفر ہوگا. اسے سمیہ کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے وقت آ گیا کہ ایک بار پھر سے پونہ complete lockdown لگایا جائے تاکہ آنے والے دنوں میں اور پریشانیاں نہ ہو سکے. ہم امید کریں گے اور اپیل کریں گے پرشاسن سے کہ پرشاسن بھی اس کی گمبیرتا کو سمجھے اور آنے والے دنوں میں کوئی ایسا کتھوس قدم اٹھائے جسے عام جنتا کو کرونا جیسی بیماری سے پونہ روپ سے راحت مل سکے. ہماری پوری ٹیم کو دیجئے چاہست. پھر ملیں گے. نمسکار.